کچھ دن رہ گئے ہیں آمیازہ شروع ہونے میں جب صبح سلی کر شام تک مجلسے ہوں گے حسین کی گجھلی ہوئی ماں کبھی کسی فرش پر کبھی کسی فرش پر ہر فرش پر حسین کی وجود ہی ماں آتی ہے تو عزداروں حق یہ بنتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سروں پر ماتم کر کے صدا بنن کرنا ہر عزدار جو جناب زہرہ کو پرسا دینے کے لیے آیا ہے مجلس تو ترہیم ہے اسال سواب کی مجلس ہے علامہ طالب جوہری صاحب اور مرہومین کی لیکن مجلس حسین ہے یہ حسین کی مجلس کا جو بھی عجر و سواب ہوگا وہ طالب جوہری صاحب کی روک اور مرہومین کو پہنچے گا ہم سب کے مرہومین کو لیکن غم جو ہے وہ حسین کا ہے غم حسین کا ہے حسین ہی کا غم تو ہے جب سم بناتے ہیں تو آئیے مل کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور سروں پر ماتم کر کے بولیے غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں پاتے ماں زہرہ یہ بات سوچ کے فرشِ عذاب بچھایا ہے کرم یہ مجلس شابیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر ہے اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر ہے اور کہاں حسین کی ماں کرم یہ مجلس شابیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر ہے کہاں غریب کا گھر ہے اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر ہے کہاں غریب کا گھر ہے کہاں حسین کی ماں خبر ہے بنت رسولِ خدا کے آنے کی ہاں خبر ہے بنت رسولِ خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوایں غریب خانے کی جو ہوایں غریب خانے کی میرا نصیب کے مہماں ہوئی میری زہراں کہاں غریب کا گھر ہے اور کہاں حسین کی ماں می مجلس شابیر نے کیا ورنہ Vanc کہاں غریب کا گھر ہے اور کہاں حسین کی ماں فرشت شاہ و گداغر سبھی ہیں پیش نظر فرشت شاہ و گداغر سبھی ہیں پیش نظر فرشت شاہ و گداغر سبھی ہیں پیش نظر ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر تمہارے آنے سے بی بی یہ مرتبہ پایا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسینؑ کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسینؑ کی ماں آئے آئے حسینؑ دارو سنو کسی کے ہر جس جس کے گھر بھی سالے سواب کے مجلس ہوتی ہے یا جن مرومین کے سالے سواب کے مجلس اس وقت ہو رہی ہے یا طالب جہوری صاحب کے سالے سواب کے لیوی آصف جہوری صاحب نے نائن ٹیورنٹورز کے ٹیم نے ٹیم فرانہ عبیوارس نے جو مجلس لکھی اور آپ سب فیصلہ بازتے اس علاقے کا نام کیا ہوگا سپتائی چک یہاں پر آپ سب جانتے ہیں اس راست کے اس پہر میں جب میں نے شروع میں بتایا جو لوگ ابھی جنہوں نے ابھی جوائن کی ہے مجلس ان کو بتاتا تھا جنہوں جب یہ آ رہے تھے یاکنین آپ بھی آ رہے ہوں گے تو میں تو پہلی بار آیا ہوں اس علاقے میں مجھے نہیں لگ رہا تھا آگے جا کے کتنی آوادی ہوگی لیکن یہاں جب میں غفیر دیکھا تو حسین کا شکر ادا کیا حسین تو نے اپنے زاکر کے لیے محبوں کے لیے محبوں کے دل میں اپنے زاکر اپنے جو خطیب تھا تیرا وہ ممبر حسینی پر پڑھنے والے طالب جہوری صاحب کی محبت اتنی ڈال دی کہ یہ لوگ اتنی دور تک چل کر آ گئے کراچی میں بے شمار جگہ مجلسے ہو رہی ہیں ان کے قبر پہ بھی وہاں مجلسے ہو رہی ہیں مجلسے حسین ہو رہی ہیں یعنی ذکر مولا حسین کا ہو رہا ہے اور وہ ثواب طالب جہوری صاحب کو پہنچ رہا ہے اب یہ چار مصرے پڑھنے کے لیے تمید باندھ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا آسیف جہوری صاحب ان کے شاگر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بیٹا ہونے کا یعنی استاد پاپ کی جگہ ہوتا ہے شاگر بیٹے کی جگہ ہوتا ہے یہ فرض ادا کیا سب یہاں پرسہ دینے کے لیے آسیف جہوری صاحب کو بھی کئی لوگوں نے پھون کیا ہوئے طالب جہوری صاحب کے جو بیٹے ہیں عمجر جہوری صاحب علام عمجر جہوری صاحب ریاض جہوری صاحب عصد جہوری صاحب ان سب کو سارے گھر والوں کو سب نے پرسہ دیا ہوگا انہوں نے گھر جا کر پرسہ نہیں لیا ہوگا لوگوں نے ان کے گھر پر آ کر پرسہ دیا تھا کیونکہ دنیا کا رواید یہ ہے کہ جس کے گھر پر انتقال یا شہادت ہو جائے تو دنیا اس کے گھر پر آ کر پرسہ دیتی ہے چار مصر سننا جناب زہرہ کے مظلومیت پھر اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارا غم چھوٹا ہے غم ان کا بڑا ہے بی بی کا غم بڑا مولا کا غم بڑا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرہ پرسن نے بھی چل کے آتی ہے یا حسین یا حسین گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچ گیا فرش ادا زاکر نے جب مجلس پڑھی اور بچ گیا فرش ادا زاکر نے جب مجلس پڑھی اور ہاں میں روخ سہتا جو پڑھا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا پرہاں نے مظہر پڑھا ناہش مظلوم کا تھا ذکر جب عاشور کا شپیر پر خنجر چلا اتنا روئی زہرا اپنے سروں پر ماتم کرنا بیوی کے بھرے گھر کا پرسا دینے جو آیا دونوں ہاتھ جاؤ سروں پر ماتم کر کے دیتی رہے ہیں پہلے آزا بازی کا پرساں سرور کا پرساں اکبر کا قاسم کا سغر کا پرساں شاپر کا پرساں زینب کا کلس و مفیضہ کا پرساں سچا دنبالی سکینہ کا پرساں پالی کا پرساں چاندر کا پرساں اونو محمد کا باکر کا پرساں نیزوں پہ رکھے ہر کسر کا پرساں بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرساں اتنا روئی زہراں حسین یا حسین حسین یا حسین 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 یا 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 حسین جزاک اللہ بارے اللہ ہماری اس قلیل سبادت کا اپنی بارگاہ میں کبھر مجزم فرما یہ جتنا مجیس و معتمہ زداری ہو اس کا ثواب طالب جہری صاحب علامہ طالب جہری صاحب کی روح کو اصال کرتے ہیں اور جتنے محرومین کے ابھی نام لیے گئے تھے آپ بھی اپنے محرومین کے نام ذہن میں رکھیے تمام شہدہ مجزم فرما کے نام ذہن میں رکھیے اور والدہ محترمہ سید حسن رضا سید طاہر امام بخاری عبدالسطار یوسیٰ حاجی غلام علی یوسیٰ کے محرومین کو حدیہ کرتے ہیں جملہ کل ممنات جملہ شہدہ مجزم فرما کا حدیہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مالک ہماری سبادت بارگاہ میں قبول و منظور فرما فرمان بھائی کو مولا اولاد نرین اولاد صالحات فرما غم کوئی نہ ملے سوائے غم امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عاصل جوری صاحب کے والد کو خدا جلد ازجل شفائے کل لیتا فرما سجاد بھائی کی والدہ بھائی اور حقیفان بھائی کی والدہ والد کو بھی میرے والدین کو بھی خدا شفائے کل لیتا فرمائے اللہ حبا لائکتو صلی اللہ علیہ نبی یا ایوہ اللہ زینا منو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ